نواز شریف نے آج جس لندن پلان کا ذکر کیا وہ سو فیصدی درست ہے اس کے اندر ایگزیجریشن نہیں ہے تو آپ سب میں فرق کیا ہے کون سی جماعت ہے جو فرق کرے گی کہ ہم نے یہ راستہ اپنایا نہیں تھا دیکھیں ندیم بھائی میں تو اس بات سے نہیں اگری کروں گا کہ سو فیصد درست ہے جس طرح انہوں نے ورشل اپمان کو کوٹ کیا اور وہ ساری ملکاتوں کا ذکر کیا وہ کہہ سکتے ہیں ان کو حق ہے وہ کہتے رہے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے ان کی اس رائے سے اتفاق کرنا ہے ماضی میں جو آپ کا اصل سوال ہے میں اس کی طرف آ جاتا ہوں ٹائم زائق کیے بغیر ماضی میں اس ملک میں بہت سی جماعتوں سے غلطیاں ہوئی ہیں اور بہت سی جگہوں پہ پولیٹیکلی لوگ ان کریکٹ بھی ہوئے ہیں اور بہت سی جگہوں پہ ایسے فیصلے ہوئے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے تھے اس کی وجہ سے ان جماعتوں نے اس وقت بھی اور بعد میں بھی اس کے خمیازے بھکتے ہیں اس میں کوئی ایک جماعت نہیں ہے اس میں بہت ساری جماعتیں ہیں مگر میٹر یہ کرتا ہے کہ کونسی جماعت اس سے سیختی ہے کب سیختی ہے کتنا عرصہ وہ غلطی بار 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 دوراتی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں سیاسی پارٹیوں نے اور سیاسی پارٹیوں کے لیڈروں نے ایک سی غلطیاں کی ہیں اور بہت دفعہ کی ہیں مگر میں دوبارہ کہوں گا کہ اس سے سیکھا کون ہے اور کون سیکھ رہا ہے یہ آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ نے سیکھا ہے میرا خیال ہے کہ آپ ابھی اسی روش پہ ہیں جس میں کسی زمانے میں دوہزار یارہ سے آپ نے آغاز کیا تھا ابھی بھی آپ اسٹیبلشمنٹ میں آپ سے اگری نہیں کرتا اس بات پہ میں آپ سے اگری نہیں کرتا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم تو پہلی دفعہ اپوزیشن میں آئے ہیں ایک دفعہ ہمیں حکومت ملی یہ تو پینتیس پینتیس سال حکومتیں کرتے رہے ہیں جنرل جلانی سے لے کے زیاء الحق تک زیاء الحق سے لے کے مشرف سے خفیہ ملاقاتوں تک وزیراعظم صاحب ابھی جو گفتگو کر رہے تھے اور جنیلوں کی کہانیاں سنا رہے تھے آئی جی آئی ٹھیک ہے جی آئی جی آئی کر لیں نو ستارے دیکھ لیں آپ اور اس کے بعد اب جنرل باجوہ کی تعریفیں میاں صاحب جلسے میں جنرل باجوہ صاحب کو کیا کہتے رہے اور وزیراعظم بند ہے اور وزیراعظم جنرل باجوہ کے بارے میں کیا کہتے رہے سر آپ میں فرق کیا ہے آپ میں کوئی فرق ہی نہیں ہے آپ بلکل وہی راستے پہ ہیں جس پہ نواز شریف ہے کبھی رائٹ کو کبھی لیفٹ کو کبھی گوڈ کاف کبھی بیڈ کاف صبح عمران خان کہتا تھا جلسے کے اندر جنرل باجوہ میر جعفر اور میر صادق ہے رات کو پریزیڈنٹ ہاؤس چوری چھوپے ملاقاتیں کرتا تھا آرے فلوی کو پیغام رسانی کے لیے آرمی ہاؤس پنڈی یہ جمہوریت نہیں ہے اور نہیں اس کا کسی ملاقات کے خفیہ ہونے سے غیر جمہوری ہونے کا کوئی تعلق نہیں ہے غیر جمہوری راستہ وہ ہوتا ہے جب آپ رات کو چھپ کے جب بھی ڈال کے حکومت گراتے ہیں اور جب بھی ڈال کے حکومت بنواتے ہیں آپ دونوں جماعتیں نون لیگ بھی اور آپ بھی اسی راستے سے آئے بھی اور گئے بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ماضی کی غلطیوں کو پھول کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہمارا کردار پاکستان کی سیاست میں ہے اور جس طریقے سے ہمارا قائد اس وقت تک ڈٹا ہوا ہے نہ آج سے پہلے کوئی لیڈر کسی جماعت کا ڈٹا اور نہ کسی نے جیل میں رہنا پسند کیا لوگ جہاز مگا کے بھاگ جاتے تھے لوگ ویسے بانڈ لکھ کے بانڈ لکھ کے چلے جاتے تھے بیس بریف کیس اور ٹیچی اٹھا کے اگلے جہازوں میں سمجھ سارا خاندان باہر لے کے چلے جاتے تھے مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے ان کا ہوتے ساتھ آپ ان کو برابر کاری نہیں شکتے ہیں